آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ انسانیت کی توہین شرافت کی دھجیاں اڑ گئیں سانگھر میں سلاف زدہ لڑکی سے مبینہ زیادتی شہداد پور کے علاقے میں راشن دلوانے کے بہانے مبینہ طور پر دو دن تک زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو سانگھر میں یہ شرمناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر سلاف زدہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کی گئی اور یہ ملزمان دو دن تک اس لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بناتے رہے شہداد پور کے علاقے میں راشن دلوانے کے بہانے مبینہ طور پر دو دن تک اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا سلاف زدہ یہ لڑکی تھی جس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہمارے نمائندے علیہ السلام جن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں علیہ السلام یہ بڑا ہی افسوسناک اور بڑا ہی شرمناک واقعہ ہے کیا تفصیلات سامنے آئیے تک جی بالکل یہ بہت افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے اور یہ زیادت آنگر کی تحصیل شہداد پور میں پیش آیا ایک ویڈیو بارے میں ہوئی ہے اس ویڈیو میں وہ بچی جو ہے وہ خود بتا رہی ہے ساترہ اٹھارہ سال کی بچی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اپنے گھر سے سمجھ لینے کی نکلی تھی اور ان کے جاننے والے ہی جو تھے انہوں نے اسے کہا کہ راشن مل رہا ہے چلو تمہیں راشن درہ دیں اور اس کے بعد وہ رکھے میں بٹھا جو اسے لے گئے اور انہوں نے نشا ور گولیاں کھنانے کے بعد دو روز تک اس وقتی کو جو ہے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور اس طرح کی یہ ویڈیو جو ہے بارے ہوئی ہے اور اس کے جنب ٹھیک ہے علیہ السمجم آپ ہمارے ساتھ رہے گا ڈی آئی جی سانگر بھی ان سے بھی رابطہ کریں گے اس حوالے سے ان سے بھی معلومات معلوم کریں گے کہ اس واقعی کا کیا مقدمہ درج ہو گیا یا نہیں یا ریپورٹ ہوا ہے یہ واقعہ اب تک یا نہیں اس متاثرہ لڑکی نے اپنے ساتھ ہونے والے سروق اور زیادتی کے مطالق کیا بات کی ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں کو رکھ کے والا بولا تھا کہ چلی دھا راشن دیرا می ترے میں کو بولیتے گاڈی بے بے نم تجھے راشن دیرا کے دے راں در بھی را جا کرتے میں نے بیٹا گاڈی بے فیلمے سے زوری دبردستی کیے نشاہ دا کچھی بھی تھا مجھے پانی دیئے تھے کھال دور دشتے ہیں میرے کو عورت کے والا بولا تھا کہ چلی جا راشن دیرا میں تجھے میں کو بولیتے گاڈی بے بینوں تجھے راشن دیرا کے دیرا ادھر بھی را جاکاتے میں نے بیٹا گاڈی بے پھر میں سے زوری دبردستی کیے نہ شایدہ کچھ بھی تھا مجھے پانی دیئے تھے کھالا دور دشتے اور اسی حوالے سے بات کریں گے ڈی آئی جی نباب شاہ ایفان بلوچ اس وقت ہمارے صاحب چلی فن لائن پر ہیں ایفان بلوچ صاحب کیا کہی گا اس متاثرہ لڑکی جو کہ سہلاب متاثرہ ہے اس کو اس طریقے سے راشن کا بہانہ کر کے پھر اس سے دیاکتی بھی کی گئی ایڈنٹی فائی کیا ہے کون لوگ کے کوئی کاربائی کی گئی ہے پولیس جانب سے جی بلکل ابھی کچھ ہی دن دیر پہلے جب ہم نے پتہ چلا ہے اس مسئلے گا تو ہم نے فوراں اس کو ایڈنٹی فائی کیا ہے وہ جو لڑکہ ہے گوشیر ماتشی اس کا نام ہے اور ہم نے اس کو اریسٹ بھی کر لیا ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہم نے اور جو بچی ہے اس کا میڈی کو لیگل بھی تقریبا ہم نے کروا دیا ہے اور اس کی ہم نے فائر بھی درست کر رہا ہے تو امیڈنٹی اس کو ہم لڑکی کو پکڑ لیا ہے گوشیر ماتشی اس کا نام ہے اور یہ کیا اس واقعے میں ایک ہی ملزم اللبس تھا ابھی تک لڑکی نے ایک ہی ملزم کو ایڈنٹی فائی کیا ہے اور شنافت کے حوالے سے کیا بتائیں گے کوئی بہت سار شخصیت ہے کون ہے کون ہے یہ شخص نہیں نہیں یہ خود میرے کال میں کو رکشہ مگرد جلب ہے ابھی ان اس کو انٹرپیٹ کر رہے ہیں لیکن تو باعث ہو یا کوئی اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے لیکن جس کو لڑکی نے اس کو ایڈنٹی فائی کیا ہے تو اسی وقت پولیس نے اس کو گرفتار کرتے ہیں آپ نے کس طریقے سے یہ کاربائی ہوئی کہاں سے گرفتار کیا کیسے معلوم ہوا کہ کون ہے یہ شخص یہ لڑکی نے خود ایڈنٹی فائی کیا ہے اس لڑکے لیے اور یہ وہی کا رہائی سی ہے اسی علاقے سے بلکل اسی کا اپڑوسی ہے بچی کا اور اس نے خود ایڈنٹی فائی کیا ہے تو پولیس نے اس کو ایک بھی دفتار کرتے ہیں لیکن ابھی لڑکی لڑکی کے حوالے سے متاثرہ خاتون کے حوالے سے بتائیں گا وہ کہاں تر موجود ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا اس وقت سیچویشن ہے دی اس کی ہم میڈی کو لیگ کو کر رہے ہیں اس کا میٹسل اگزامنیشن پہلے بھی ہوا ہے لیکن اب دوبارہ اس کو کروا رہے ہیں اور وہ پولیس کے پاس یہ پروٹیکشن میں اس کو ہم پہلے ہم اس کی فائی پیش کریں گے اور پھر پھر ہم اس کی فائی پیش کریں گے ٹھیک ہے ایفان بلوچ صاحب ڈی آئی جی نواب شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اس واقعے سے متعلق بتا رہے تھے کہ ملزم کو گرفتار اب تک کر لیا گیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا سانگھر میں جہاں سلاف زدہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کی گئی شہداد پور کے علاقے میں راشن دلوانے کے بہانے مبینہ طور پر دو دن تک اس خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کراچی سے خبر شامل کریں گے کراچی کے نیجے سکول میں چھ سال کی بچی سے مبینہ زیادتی بچی کے والدین کی نشانتہی پر سکول ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ عزیز آباد کے نیجے سکول میں پیش آیا اور اس حوالے سے والدین کی جانتے سے ریپورٹ کیا گیا یہ واقعہ چھ سال بچی کی مربطائی جا رہی ہے سلمان دو دی ہمائیں نمائنے ساتھ ہیں ان سے مزید ڈیٹیل جانتے ہیں سلمان بتائیے گا اب تک کیا کاروائی ہوئی ہے علی خانہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جونئر ٹو کی یہ چھ سال کی بچی ہے جس کے ساتھ سکول ٹیچر نے مبین طور پر تشدد اور بتفیلی کی کوشش کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ فیملی تھانے پہنچ گئی اور اس ماملی کی تحقیقات کی جاری ہے علی خانہ نے جب نیجی سکول میں احتجاج کیا تو مبینہ ٹیچر کو بھی حراست میں لے لیا پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کا جب میٹیکل کرایا جائے گا تو معاملہ سامنے آ سکے گا پولیس کا آیا بچی کے اوپر بچی کے ساتھ جاتی ہوئی بھی ہے لیکن اہلے خانہ کا دعویٰ ہے کہ بچی سہنی ہوئی ہیں اور اس نے گھر میں آکے یہی بتایا ہے کہ اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتی کی گئی ہیں سکول کی طرف سے پولیس کا یہ موقع ہے کہ میڈیکل ریپورٹ میں یہ بات واضح ہوگی لیکن دوسرے جانب سکول انتظامیہ کا موقع بالکل علاقہ سکول انتظامیہ کہتی ہے کہ اس بچی کی جانب سے چیز جمانی کرائی گئی تھی لاس وارننگ بھی گئی تھی اس کے بعد گھر والوں نے آکے تمام کا تمام معاملہ رچا لیکن البتہ پولیس کی کہتی ہے کہ سکول میں لگے سی سی ٹی وی پورٹیجز اور بچی کے میڈیکل ریپورٹ سے بات واضح ہو سکی کی آیا کہ بچی کے ساتھ اس کے ساتھ کا واقع ریپورٹ ہوئی لیکن اہلے خانہ کا دعویٰ ہے کہ بچی کے ساتھ اس کے ساتھ کا واقع ریپورٹ ہوئی جس کے بعد یہ تانے پہنچے ہیں اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ میڈیکل ریپورٹ جب تک نہیں ہوگی اس کے بعد تا رکمی طور پر نہیں پا جا اچھے یہ بتائیے کہ ٹیچر کا کوئی موقع سامنے آیا ہے سکول انتظام یا تو یہ بتا رہی ہے اس کو ٹیچر کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں دیکھیں سکول کے ٹیچر نے بالکل انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ نہ ہی ہم نے تشدد کیا نہ بچی کے ساتھ جاتی کی کیونکہ کمپیوٹر کے ٹیچر ہیں ان پر الزام لگایا گیا ہے میل ٹیچر واحد ہی ہیں جن کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اہل خانہ نے سکول میں بھی اتجاز کیا تھا ہنگامہ بھی کیا تھا اہل خانہ کا یہ دعویٰ ہے کہ سکول میں لگے سی سی ٹی وی پوٹیجز ہیں اس سے معاملہ کلیر ہوگا لیکن اہل خانہ ہی کہتے ہیں کہ سکول والے سی سی ٹی وی پوٹیجز پرام نہیں کرے جس میں اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو معاملہ کلیر ہو سکے پولیس ہی کہتی ہے کہ میڈیکل ڈیپورٹ خاصی ہے میں اس کے ساتھ میڈیکل ڈیپورٹ کے ساتھ جو سکول میں لگے سی سی ٹی وی پوٹیجز ہیں وہ بھی حاصل کیے جائیں گے اس کیچر کو جو حصہ اتجاز میں لے گیا ہے لیکن اب تک اس واقعے کا مقدمہ درد نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے ہمارے نمائندے سلمان لوگی سوالے سے آگا کر رہے تھے کہ بالدینگ کی نشاندہی پر عزید آباد کے سکول کے تیچر کو گرفتاد کا لیا گیا ہے الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے چھ سال کی بچی سے وہ یہ نام زابطی کی ہے بہت شکریہ سلمان